نامد و نسلی اللہ رسول کریم ہم آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو آپ سب لوگوں کو بڑے شارڈ نوٹس پہ ہم نے یہاں بلایا ہے اس کا مدہ مقصد یہی ہے کہ جو ریسٹلی کنکلوڈل لوگ سباہ الیکشنز ہے دوہزار چوبیس کے ان کے نتائجے جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں ہم تہے دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں تمام ان لوگوں کا جنہوں نے اپنا ووٹ کا اظہار ہمارے حق میں کیا ہے قریباً تیرہ ہزار سے زائد ووٹ ہمارے پہلے الیکشن میں پارٹی نے پائے ہیں جو کی کوئی چھوٹی ایچیمنٹ نہیں ہے تو میں تہے دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں بڑگام کی عوام کا سری نگر کی عوام کا پلواما کی عوام کا پورے سنٹر کشمیر کی عوام کا کہ لوگوں نے جوگ در جوگ وہ نکلے اور ہمارے حق میں انہوں نے اپنے ووٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کیے اور یہ پارٹی واحد ایک ایسی پارٹی ہے جس کا منشور جو ہے پہلے دن سے آیا ہے جس جو مسئلے کشمیر کی بات کرتی ہے 35 سے 377 کو ریسٹور کرنے کی بات کرتی ہے کشمیریوں کے حقوق کی بات کرتی ہے یہ واحد جمہو کشمیر کی ایسی ایک پولٹیکل پارٹی ہے جس کے منشور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ there will be no alliance with BJP اور RSS تو یہ ساری چیزیں جو یہ 13000 لوگ ہیں انہوں نے لبیک کیا ہے اس بات پہ کہ کوئی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو unambiguously یہ BJP کا مقابلہ کر رہی ہے BJP کے کمیل ایجنڈا کے خلاف لڑ رہی ہے یہ بات ببانگے دھول کہہ رہی ہے کہ کبھی بھی BJP کے ساتھ کوئی alliance نہیں ہوگی تو ہم شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کا زنو مرد کا جو ہمارے بزرگ ہیں نوجوان ہیں جنہوں نے باہر نکل کے ہمارے حق میں جو ہے اپنے ووڈ کا اظہار کیا ہے آپ سب لوگ کشمیر کی تاریخ سے واقف ہے کہ بڑی بڑی ڈاؤرنگ پرسنیلٹیز جب انہوں نے پہلے election لڑے تو کئی سو ووڈ بھی ان کے حق میں نہیں آئے اور اس پارٹی نے پہلے ہی election میں 13000 سے شروعات کی ہے تو یہ ایک بہت قرارہ جواب ہے ان تمام لوگوں کو جو بارہا یہ بات کہتے ہیں کہ اس political party کے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہوئے تو یہ 13000 we are 13000 and going strong انشاءاللہ اب جو ہمارے پاس جو ذمہ داری ہے کہ گر گر گلی گلی کچھے کچھے جا کے ان 13000 ووڈوں کو منظم کرنے کی اس party unit کا جو structure ہے گراس روٹ سے strengthen کرنے کی تاکہ کشمیر کی جو عوام ہیں ان کو ایک آواز ملے آنے والے assembly election میں یہی ہمارا جو سب سے بڑا مقصد ہوگا یہ mission ہوگا ہمارا کہ آنے والے assembly election سے پہلے ان 13000 ووڈوں کے پاس ہم ہر گر ہر گلی ہر گاؤں میں جائیں اور ان کو حق کا جو پیغام ہے اس پہ لبیک جو کر کے ہم اس منزل کے طرف بڑے کہ آنے والے assembly election میں ہمیں پورے شدومت سے جو ہے بی جے پی اور یہاں کی جو روایتی سیاستدان ہے روایتی پارٹیاں ہیں ان کا مقابلہ کر رہا ہوگا ہم سب سے بڑا سوال جمہو کشمیر کی عوام کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ کشمیر 28 state اور 8 union territory میں پر captain income پہ کہاں stand کرتا ہے اس کا زمدار آخر کون ہے کشمیر میں کتنے dental medical college ہے کتنے law colleges ہے کتنے IT hubs یہاں ہم نے بنائے کتنا ہم نے infrastructural improvement کیا جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر کو اگر ہم metro city ڈلی سے بمبئی سے compare کرتے ہیں تو ہم اتنے پیشے کیوں رہ گئے ہیں اس کا سوال جمہو کشمیر کے عوام کے پاس ہے اور اس سوال کا جواب بھی عوام کے پاس ہی ہے کیا ہم آنے والے election میں انہی روایتی سیاست دانوں کا ساتھ دیں گے جنہوں نے ستر سال میں ہمارے لئے کچھ نہیں کیا ہے جو ہمارا حال ہے اٹھائی states اور آٹھ یونین territories میں پر captain income کے حساب سے ہم 26 رینک پہ ہے ہمارے بچے آج بھی education کے لئے بنگلہ دیش اور ہندوستان کے کونے کونے میں جاتے ہیں کیا یہ engineering کیا یہ medical colleges کشمیر میں نہیں بن سکتے تھے یہ سوال ہمیں اپنے زمیر کو بھی پوچھنا چاہے ہیں یہ جو 13000 vote ہے یہ ضرور مسئلے کشمیر کی بات کرنے پہ پڑے ہیں مگر یہ 13000 vote اس لئے بھی آئے ہیں کہ یہ واحد وہ political جماعت ہے جو جمہو کشمیر کو ایک روڈ نائب دکھاتی ہے کہ آنے والے جو سالوں میں ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی infrastructure development میں job creation پہ ہمارے نوجوانوں کے سروں پہ ہمیں دست شفقت رکھنا ہوگا اور اس جمہو کشمیر کو ایک prosperous جو ہے era میں be allowed to usher جمہو کشمیر یہی ہمارا نعرہ بھی ہے کہ ایک progressive 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 self-reliant جمہو انڈ کشمیر بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آگے بھی ہمارا امتحان یہی ہوگا کہ یہ جو 13000 vote ہے ہر گر ہر گلی ہر کوچے میں ہم جائیں we were and we parted ways with them because of some reasons کیونکہ ہمارا جو پیغام ہے وہ آیا ہے کہ بھئی ہم نے ہماری کرنی اور کتنی میں کوئی فرق نہیں ہے جو بات ہم برد ناروازوں کے پیچھے کہتے یہی بات ہم کھلے عام میدانوں میں بھی کہتے ہیں جرگوں میں بھی کہتے ہیں جلسوں میں بھی کہتے ہیں وہی بات ہم دلی میں کرتے ہیں جو بات ہم کشمیر میں کہتے ہیں کہ we want a dignifiable settlement of کشمیر issue 375 سے جو ہم سے چھینا گیا آپ نے فردوس صاحب اس election کے دوران دیکھا ہوگا کسی بھی پارٹی نے مسئلے کشمیر کی کوئی بات نہیں کی کیا ان کا مقصد صرف ہمارا vote لینا ہے اور پھر ہمیں اللہ کے بھروسے چھوڑنا ہے کیا فردوس صاحب ہم سب کو معلوم نہیں ہے کہ کل جب بلڈوزر آئیں گے تب اس وقت شیوہ نہ شاہی کوئی آنا پڑے گا تب کوئی اور نہیں آئے گا ان روایتی پارٹیوں میں سے آپ نے کسی controversy کی بات کی ہم سب کو تو آج سوچنا چاہیے کہ جو ہم نے تین ایمپیز بیجے ہیں کل کو جب government formation ہوگی یا آخر جمہو کشمیر کے لوگوں کے لئے کیا کرنے والے ہیں کیا وہاں کوئی ایسا نمائندہ ہے ہمارا جو نرندر موڈی کے ساتھ لوہا لے جو نرندر موڈی کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بولے کہ بھئی پانچ اگس کے فیصلے ہمیں منظور نہیں ہیں جس طرح آپ نے ستر سال سے کشمیریوں کو کچلا ہے کیا کوئی وہاں ہماری آواز بلند کرنے والا ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا فیصلہ کشمیر کی عوام کو بھی کہنا ہے یہ کوئی آخری مقابلہ نہیں ہے آنے والے assembly election میں اگر ہم کسی حق والی جماعت کو پورا تعاون دے دے ہیں تو وہ اس کا اثر آنے والے جو ہمارے راجصبہ کے election ہیں اس میں بھی ہوگا میں چاہوں گا کہ کشمیر کے عوام ہمارا پیغام آیا ہے ہماری کرنی اور کتنی میں کوئی فرق نہیں ہے یہ پارٹی آج بھی بولتی ہے کتنے بھی election ہو جائے بی جے پی کے ساتھ کوئی allies نہیں ہوگی تین سو ستر پہ کوئی compromise نہیں ہوگا پینتیسے پہ کوئی compromise نہیں ہوگا مسئلے کشمیر پہ کوئی compromise نہیں ہوگا تو میں امید رکھوں گا اپنی عوام سے کہ ہمارے پہ ذمہ داری بالکل ہے کہ پارٹی کے جتنے ورکر ہے پارٹی کے جتنے لیڈر ہے وہ پورے جمہو کشمیر کے ہرے خطے میں جائیں گے اور حق کی آواز کو بلند کریں گے اور حق کا پیغام گرگر لے کے جائیں گے یہی بات میں AIP والوں سے اور NC سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نمائندے تو کامیاب ہو گئے ہیں اب وہ کیا کریں گے اس کا تماشا تو پورا جمہو کشمیر دیکھے گا ہم بھی دیکھیں گے کہ ہمارے نمائندے جب چنکے وہاں جائیں گے کیا وہ ہماری بات کریں گے وہاں کے نہیں کیا وہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے ان کے aspirations کے لیے ان کی امیدوں کے لیے کیا وہ وہاں آواز اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے